بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چائنہ نے کینیڈا اور آسٹریلین گورنمنٹ کو بڑے سخت میسیجز بھیجے ہیں یہ جو اس وقت ویسٹرن کنٹریز ہیں نا آسٹریلیا گھر ویسٹرن کنٹریز تو نہیں ہیں لیکن یہ لوگ ہیں سارے وہیں کئی جو اس وقت اس پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں جو کہ پوری دنیا کو اپنا غلام سمجھتے ہیں جہاز ہے جس کو کینیڈا کی ائر فورس کے لیے خاص طور پر موڈیفائی کیا گیا ہے میری ٹائم پیٹرول ائر کرافٹ ہے ہم اسے پی تری سی اورین کے نام سے جانتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کینیڈا کی ائر فورس میں اس کو سی پی ون فورٹی ریکونیسنس ائر کرافٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جہاز نورتھ کوریا کے نزدیک جسوسی کا رہا تھا دیفنیلی جسوسی والے جہاز ہیں ریکونیسنس والے جہاز ہیں تو وہاں پہ یہ یہی کام کریں گے اپنے اینیمی کی نیوی کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھیں گے اس کی سب میرینز کے اوپر نظر رکھیں گے یہاں پہ اپنے ملٹری کی پریزنس شو کر کے اپنے ایڈورسری کو جو ہے وہ دھمکائیں گے تو یہ جو ایک کنیڈین ائر فورس کا جہاز تھا نا سی پی ون فورٹی پی تری سی اورین آپ اس کو کہہ لیں یہ وہاں پہ نورتھ کوریا کے پانیوں کے نزدیک جو ہے نا وہ کاروائییں کر رہا تھا چائنہ نے اپنا جے سکسٹین جہاز بھیج کے اس کو باز آف کیا وہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرسپشن کا ایک رول ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جہاز آپ کے پانی کے نزدیک آتا ہے یا آپ کی ایڈ سپیس کے نزدیک آنا چاہتا ہے تو آپ اس کو انٹرسپٹ کرتے ہیں اور اس کو وارننگ دے کے اپنے ایڈیے سے بھگا دیتے ہیں اب کینیڈا نے یہ کہا ہے کہ ہمارا یہ جہاز تھا یہ انٹرنیشنل وارٹرز کے اندر تھا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل وارٹرز کے اندر ہی تھا لیکن ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان جہازوں کے اوپر ایسے گیجٹس لگے ہوتے ہیں ایسے سنسرز لگے ہوتے ہیں جو کہ سٹینڈ آف رینجز کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں اب یہ تو ایک میری ٹائم پیٹرول ائرکرافٹ تھا لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ جو ائرکرافٹ ہے اس کے سنسرز کی رینج جو ہے وہ کئی کلومیٹر دور تک جو ہے وہ جاتی ہے آپ اپنے ایسے جہازوں کو لے کے انیمی ٹیریٹری کے اندر نہیں گھس جاتے یہ جہاز انیمی کی ٹیریٹری سے دور رہتے ہوئے بھی انیمی کی ملٹری کے اوپر جو ہے نا وہ نظر رکھ سکتے ہیں اس کے سب میرین کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں اس کی نیوی کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں اس ایریا کے اندر چائنیز نیوی جو ہے وہ بھی کام کرتی ہے چائنہ کا تو یہ ایریا ہے چائنہ جو ہے وہ نورتھ کوریا کا ہمسایا ہے دونوں کے بارڈرز آپرز پر ملتے ہیں تو کنیڈین ایر فورس یہاں پر کیا کر رہی تھی کنیڈین ایر فورس بیسیکلی نورتھ کوریا کا نام یوز کرتے ہوئے چائنیز نیوی کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھ رہی تھی جس کی وجہ سے چائنہ کے جے سکسٹین نے اس پی سی اورین جہاز کو باز آف کیا اب کنیڈینز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ نورتھ کوریا کے اوپر انٹرنیشنل پابندیے لگائی مئی ہیں ٹریڈ ریسٹرکشن لگائی مئی ہیں نورتھ کوریا آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا اگریسیب ملک ہے اس نے انڈیکلیرڈ نوکلی ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی کیے میں ہیں آئے دن وہ نئے سے نئے ویپنز جو ہیں ان کو ٹیسٹ کرتا رہتا ہے بلسٹک میزائلز کو ٹیسٹ کرتا رہتا ہے ہائپر سونک میزائلز کو ٹیسٹ کرتا رہتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ ویسٹن کنٹریز جو ہیں نورتھ کوریا کے اوپر سینکشنز لگا کر رکھتی ہیں سینکشنز کیسی ہوتی ہیں کہ آپ نورتھ کوریا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے اگر آپ نورتھ کوریا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو ہم آپ کے اوپر سینکشنز لگا دیں گے دیکھیں کیسی بدماشی ہے آپ کا کوئی ٹریڈ شپ نورتھ کوریا جائے گا تو آپ کے اوپر بھی پابندیاں لگ جائیں گے تو یہ مختلف قسم کی ٹریڈ پابندیاں جو ہیں نا وہ ان کنٹریز کے اوپر لگائی جاتی ہیں پھر ان پابندیوں کو انفورس کرنے کے لیے یا ان پابندیوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے کہ کون سا ملک جو ہے وہ پھر بھی نورتھ کوریا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے کنٹریز کے کنٹینر شپ آتے ہیں تو یہ اوورال جو ہے نا یہ ایک نظر رکھی جاتی ہے جن کنٹریز کے اوپر آپ نے سینکشنز لگائی ہوتی ہیں پھر آپ ان کو انفورس بھی کرتے ہیں لیکن اب جیسے کہ آپ کا پتا ہے کہ نورتھ کوریا جو ہے وہ تو چائنہ کا ہمساہ ہے دونوں کے بارڈرز آپس میں ملتے ہیں دونوں کے پانی آپس میں ملتے ہیں تو یہ جو ویسٹن کنٹریز ہیں نا یہ نورتھ کوریا کے چکر میں چائنہ کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں اسی طرح سے اور چائنیز کو ان کے ویپنز کی کیپیبلیٹیز کا پتا ہے چائنہ کو پورے طریقے سے پتا ہے کہ یہ جو پی تھری سی اورین جہاز ہے اس کے کتنی رینج ہے اس کے سینسرز کی کتنی رینج ہے تو جب یہ جہاز چائنہ کے بارڈرز کے نزدیک جاتے ہیں کہ چائنہ کے پانیوں کی طرف دیکھتے ہیں یا ان کی ملیٹری کے اوپر یا ان کی نیوی کے اوپر نظر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ دبا سکتے ہیں اگر نورتھ کوریا زیادہ ڈی سٹیبلائز ہوگا تو اس کا نقصان سب سے زیادہ کس کو ہوگا چائنہ کو ہوگا رشیہ کو ہوگا جس کی وجہ سے چائنہ اور رشیہ ان ویسٹرن کنٹریز کے ایجنڈر کو یہاں پہ جو ہے وہ ان فورس نہیں ہونے دیتے سیم کام جو ہے وہ آسٹریلیا کی ائر فورس کے ساتھ ہوا آسٹریلیا کی ائر فورس کا ایک پی ایٹ بیڈی ٹائم پیٹرول ائرکرافت جو ہے وہ ساؤتھ چائنہ سی کے اندر گیاوا تھا اب ساؤتھ چائنہ سی کے اندر آسٹریلین پی ایٹ جہاز کا کیا کام ٹھیک ہے دنیا کا بہت زیادہ آئل جو ہے وہ ساؤتھ چائنہ سی سے گزر کے آتا ہے لیکن اس آئل کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ تو چائنہ جاتی ہے وہ جاپان جاتی ہے آسٹریلیا اپنی ٹریڈ کے لیے روٹس جو ہیں وہ اور اپنا سکتا ہے تو امریکہ جو ہے وہ نہ صرف ان کنٹریز کو اپنے ہتھیار دیتا ہے بلکہ ان ہتھیاروں کو دینے کے بعد ان کنٹریز سے اپنے کے لیے کام بھی لیتا ہے اب یہ پی ایٹ جہاز ہے یہ روائل آسٹریلین ائر فورس استعمال کرتی ہے امریکن جہاز ہے اس کا مین کام کیا ہے اس کا مین کام انٹی سب میرین وارفیر کا ہے سب میرینز کو تلاش کرنا اس کے اور بھی بہت سے کام ہے لیکن اس کا جو مین کام ہے وہ انٹی سب میرین وارفیر ہے سب میرین کو تلاش کرنا ان کو ہنٹ کرنا ان کو تباہ کرنا یہ پی ایٹ جہاز کسی کارگو شپ کی نگرانی کے لیے تو نہیں بنایا گیا تو یہ پی ایٹ جہاز جو ہے یہ بھی ساؤت چائنہ سی کے اندر گھوم رہا تھا چائنیز ائر فورس کے جے سکسٹین جہازوں نے اس کو وارننگ دی اس کو انٹرسپٹ کیا اب آسٹریلین ائر فورس کا کہنا یہ ہے کہ چائنہ کے جے سکسٹین نے ہمارے نزدیک آ کے تو شیفز اور فلیرز جو ہیں ان کو ریلیس کیا فلیرز تو ٹھیک ہیں لیکن آسٹریلین ائر فورس کا کہنا یہ تھا کہ اس جے سکسٹین جہاز نے ہمارے پی ایٹ جہاز کے نزدیک آ کے شیفز بھی ریلیس کیے اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو شیفز ہوتے ہیں یہ بسیکلی چھوٹے چھوٹے المونیوم کے ٹکڑے ہوتے ہیں آسٹریلین ائر فورس نے کہا کہ یہ جو جے سکسٹین سے شیفز نکلے تھے یہ المونیوم کے ٹکڑے جو ہیں یہ پی ایٹ جہاز کے انجنز کے اندر بھی گئے جس کی وجہ سے اس پی ایٹ جہاز کو بہت زیادہ خطرہ بھی ہو گیا اس کے انجنز جو ہیں وہ فیلیر ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہو گیا تو اس وجہ سے آسٹریلین ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے چائنہ سے احتجاج کیا کہ آپ کے جے سکسٹین جہاز نے ہمارے پی ایٹ جہاز کو بز کیا اس کے نزدیک آ کے شیفز اور فلیرز جو ہیں ان کو ریلیس کیا کچھ شیفز جو ہیں وہ ہمارے پی ایٹ جہاز کے انجن میں بھی گئے ہیں جس سے یہ انجن جو ہے یہ فیل ہو سکتا تھا ہمارا جہاز جو ہے وہ تباہ ہو سکتا تھا لیکن چائنہ کی طرف سے ان دونوں ممالکوں جو ہے وہ کھلی کھلی وارننگ ہے کہ اگر آپ کے ایسٹس اگر ہمارے ایریے کے اندر آئیں گے ہماری نیوی کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنے کی کوشش کریں گے تو چائنہ اپنا پورا حاک رکھتا ہے وہ ان ایر ایسٹس کو جو ہے وہ تباہ بھی کر سکتا ہے وہ ان کے اوپر کاربائی بھی کر سکتا ہے تو یہ دو انسیڈنٹس کی انفرمیشن جو تھی وہ میری نظروں کے سامنے سے گزری سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں ہپلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند ہی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ